امرا زائرین کے علاوہ دیگر افراد کو بھی توافہ کعبہ کرنے کی اجازت دے دی گئی سعودی بزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ توافہ کعبہ کرنے والے افراد کو موبائل ایپ سے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا زائرین مسجد الحرام کی پہلی اور دوسری منزل سے توافہ کر سکیں گے سعودی حکام کا کہنا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کی بھی انقریب اجازت دے دی جائے گی حجر اسود کو بوسہ دینے کی اجازت بھی موبائل ایپ سے لی جا سکے گی کورونا وبا کے دوران اخراجات میں سنگین بے قائدگیاں سمان کے آڈٹ کے لیے ریکارڈ موجود نہیں آڈٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشافات محکموں میں تیاری کا فقدان رہا اشیاء کی ترسیل میں تاخیر کی گئی حکومتی گیرنٹیز کے بغیر سپلائرز کو پیش کی ادائیگیاں کی گئی سرکاری ملازمین بیما شدہ افراد اور پینچنرز میں پیسے تقسیم ہوئے یوٹیلیٹی سٹورز نے گیرمیاری ملز سے آٹھا کریدا میں نے کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی نہ دیکھی نہ سمجھی نہ کوئی میں نے ایسا اثرات لی اپنے میں نے کسی دباؤ تار نہیں لیا کسی ادارے کا نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی میرے کو کوئی نہیں بتا تھا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں میرے کو کوئی گائی نہیں کرتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں بتا دے کس کی ڈکٹیشن کے اوپر کونسا فیصلہ ہوا آج تک ایسا نہیں ہے غلط فہمیاں پیدا نہیں کرے لوگوں کے اندر میں اپنے ادارے کے بارے میں بات کرتا ہوں لوگوں کو غلط باتیں نہیں بتائیں انتشار نہیں پھیلائیں اداروں کے اوپر سے بھروسہ نہیں اٹھوائیں لوگوں کا کبھی کسی کے دباؤ یا کہنے پر فیصلے نہیں دیئے کسی کی ضررت نہیں ڈکٹیشن دے چیف جسریس گلدار احمد کا کانفرنس خطاب علی احمد قرد کو مخاطب کر کے کہا لوگوں میں غلط باتیں اور انتشار نہ پھیلائیں اداروں سے اعتبار نہ اٹھوائیں ضمیر قانون آئین کے مطابق فیصلے دیئے بتائیں کس کی ڈکٹیشن پر کون سا فیصلہ ہوا اگر کہیں غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کو ٹھیک کروایا جائے کسی غیر جمہوری سیٹ اپ کو قبول نہیں کریں گے دباؤ آیا تو چھوڑ کر چلے جائیں گے کئی عدالتی فیصلے ماضی کا حصہ ہیں جنہیں مٹایا نہیں جا سکتا چیف جسٹیس اسلام آباد ہائی کورٹ اتر من اللہ کا کہنا ہے کہ اپنا سرریت میں نہیں چھپا سکتے یہ جاننا بہت ضروری ہے عوام عدلیہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں عوام میں ساکھ بحال کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے چیف جسٹیس لاہور آئی کورٹ امیر بھٹی نے کہا عدلیہ ان اصولوں کی پاسزاری کرتی ہے جن کی بنیاد پر پاکستان بنا آئین اور عبامی حقوق کی حفاظت عدلیہ کی ذمہ داری ہے جمہوریت کی بھیق مانگنے کی ضرورت نہیں یہ آپ کا حق ہے جسٹیس قاضی فائز عیسا کا لاہور میں آسمان جہانگیر کونفرنس سے خطاب بولے ہر پاکستانی آئین کی پاسزاری کا پابند ہے پاکستان دنیا میں پریس کی آزادی میں انتہائی نچلے درجے پر ہے میڈیا کی آزادی آزادی اظہار اور خواتین کے حقوق اتحفظ ہونا چاہیے قائد آدم کے نظریے پر چلنا ہوگا چیف جسٹیس کی دباؤ یا ڈیکٹیشن نہ لینے کی بات سن کر خوشی ہوئی وزیراعات سندھ کہتے ہیں کہ جسٹیس منصور علی خان نے لکھا تھا عدلیہ آخری امید ہے عدلیہ نے جمہوریت کو تحفظ دینا ہے مزید بولے اگر کچھ کہیں تو کہتے ہیں توہین عدالت لگ جائے گی باقی دنیا میں توہین عدالت کے کیسز ختم ہو گئے مراد علی شاہ کا سندھ ہائی کورڈ بار کے اشائیے سے خطاب گوکلا کے لیے ہیلتھ انشورنس کا اعلان اسٹیبلشمنٹ کو بکار اور رتبہ عزیز ہے تو پیچھے ہٹنا پڑے گا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ قومی اداروں کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ اور قانون کو کھلونا بنا دیا ارکان کو دھمکیاں دی گئیں شاہد خاکان بولے مہدائی میں اضافہ ہو رہا ہے عبامی مسائل پر قانون سازی نہیں کی جاتی کلبوشن کو این نارو دے دیا گیا پی ڈی ایم راہنواؤں کا پشاور میں مہنگائی مارچ سے خطاب تحریک انصاف نے پشاور میں پی ڈی ایم کے جلسے کو فلاپ شو قرار دے دیا وزیراعلا محمود خان نے کہا گیارہ جماعتیں مل کر بھی ایک ہزار سے زائد لوگ اکٹھے نہیں کر سکیں عبام نے پی ڈی ایم کو پھر مصرد کر دیا ناکام جلسے پر انہیں شکست تسلیم کر لینی چاہیے وفاقی وزیر مراد سعید نے اپنے جلسوں کی فوٹیجز شیئر کر دی کہا پی ڈی ایم والے ٹی وی ٹی وی کھیلتے ہیں عبام اور ان کا کوئی تعلق نہیں پی ڈی ای راہنواؤں ایجاز چودرے کی ٹی ایل پی کے قائد ساد ریزوی سے ملاقات رہائی پر مبارک بات خادم ریزوی کی قبر پر فاتحہ خانی کی میڈیا سے گفتگو میں اجاز چودرے نے کہا کہ بادے کے مطابق ساد ریزوی کو گلدستہ پیش کرنے آئے ٹی ایل پی پر کوئی دار نہیں اس سے سیاسی رابطے بھی ہوں گے ابھی ذاتی حیثیت میں آئے چیئرمین کی اجازت کے بغیر کوئی اقدام نہیں کرتے شریف کاندان کے خلاف ناقابل تردیز ثبوت موضوع ہیں ایف آئی اے کا دعویٰ ترجمان کے مطابق شریف کاندان نے دوہدار آٹھ اور اٹھارہ کے درمیان سترہ ہزار ٹرانزیکشنز کی سولہ عرب روپے اپنے ملازمین کے نام پر حاصل کیے ترجمان نون لیگ مریم ورنگزیب کہتی ہے کہ تین سال میں ایک الزام بھی ثابت نہیں کیا جا سکا پاکستان اور برطانیہ کی عدالتوں کے فیصلے حکمرانوں کے موں پر تمہ چاہیں گیس کا بہران حکومت کی مضربانہ گفلت نا اہلی اور کرپشن کے باعث پیدا ہوا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ مہنگائی کے بعد گیس کا بہران ناکامی در ناکامی کا شاخصانہ ہے تین سال سے عوام صدموں حادثات پریشانیوں اور تکالیف میں مبدلہ ہیں ترمینلز ہوتے ہوئے بھی گیس کا بہران پیدا ہونا نا اہلی کی انتہا ہے حکومت برواکت اور مناسب قیمت پر گیس کا بندوبست نہ کر سکی سر انہوں نے آپ کا نام لیا ہے آپ کو سب پتہ جو کچھ موارا موکم ہے سر اب تو ان کا بیان حلفی بھی سامنے آگیا ہے آپ ہیں صحافی ہیں جی سر میرے عزیز میرا موکم تو بڑا کھل کے آگیا ہے اسی وہی میرا موکم سابق چیف جج جلگلگیت رانہ شمیم کا بیان حلفی سامنے آ چکا آپ کیا کہیں گے صحافی کا سابق چیف جسٹیس پاکستان ساکر نصار سے سوال ساکر نصار نے کہا اپنا موقف دے چکے ان کا وہی موقف ہے دوسرے جانے بے اسلام آباد ہائی کورڈ میں سابق چیف جج جلگلگیت بلتستان کے خلاف درخواست دائر درخواست گزار کی رانہ شمیم سے بطور جج حاصل کردہ مراعت واپس لینے کی استعداد پاکستانی جونئر ہاکی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت پہنچ گئی پاکستانی سکارڈ کا اڑیسا ائرپورٹ پر منتظمین نے استقبال کیا پاکستانی جونئر ہاکی ٹیم چیلی کے خلاف آج پریکٹس میچ کلے کی جونئر ہاکی ورلڈ کپ 24 نوویمبر کو بھارتی شہر گوبینچ فر میں ہوگا اور پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز جیت لی تین میچز کی سیریز کے لگاتار دوسرے میچ میں فتح سمیتی ڈھاگہ میں میزوان ٹیم صرف ایک سو نو رنز کا حدف دے سکی کومی ٹیم نے حدف انیس میں آور میں دو بکٹو کے نقصان پر حاصل کر لیا محمد رزوان نے انتالیس رنز بنائے ستانون رنز کی ناکابل شکست ایننگز کھیلنے والے فخر زمان مین آف دی میچ قرار پائے کردار میں حقیقت کا رنگ بھرنے والے اسلم پربیز کو بچھڑے سین تیس برس بیٹھ گئے اسلم پربیز نے فلمز میں منفی کردار اس انداز میں کیے کہ ویلن کے طور پر ہی پسند کیے جانے لگے انیس سو چوراسی میں کار کے حادثے میں جان کی بازی ہار گئے موسیقی